بی جے پی نے آپ نے سانگرہ سکر کیا گیا میری بات سنیے توریسٹز ادھر آئے گے آپ نے کشمیر کے لوگ سیف نہیں ہے کہ بورڈر پر سکیورٹی نہیں ہے کشمیر آپ مجھے پاکستان کی بات کرنے کیوں نہیں دیتے ہیں آپ مجھے پاکستان کی بات گورمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم رولنگ میں ہے دیتے ہیں سبزی اور میٹ یوکرین سے لگتے ہیں یہ موڈی سبزی اور میٹ میں وہی بورم ناظرین اگر بات کی جائے بی جے پی کے تو واقعی میں بی جے پی کو عام آدمی پارٹی نے جاڑو فیڑ دیا پنجاب میں جی ہاں بی جے پی کو عام آدمی پارٹی نے مات دے دی اسی سلسلے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں الطاف تھاکور صاحب جو کہ بی جے پی کے سپوکس پرسن ہے انسان برپور جانے کی کوشش کرے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اینڈ موقع پر الیکشنز کے ٹائم پر جو ہے بی جے پی کو لوگوں نے ووٹ نے دیے لوگوں کا ساتھ نہیں ملا السلام علیکم سلام یہ چیز بتائیے کہ آرٹیکل 370 کیا ہے آرٹیکل 370 دپن ہو چکا ہے مردہ تھا مردہ زمین میں گارڈ چکا ہے تین سو ستر میٹر نیچے مردوں کی بات کرنا آپ صحت کے ملی ٹھیک نہیں ہوتا اور بھی ٹھیک نہیں ہوتا تین سو ستر جو تھا وہ جا چکا تھا آپ نے اسی آرٹیکل کو ہٹانے کے بعد آپ نے اسی آرٹیکل کو ہٹایا اور بولا کہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد کشمیر میں خوشحالی دیکھنے کو ملے گی بے روزگاری ہٹے گی پر کچھ نہیں ہوگی آپ کو نہیں لگتا ہے کشمیر میں خوشحالی ہے ریکارڈ تیدہ ٹیورسٹ نے کیا آ رہی ہے اور یہاں تک کہ انڈیا نے بھی سب سے مجھے بات کرنے دیجینا ریکارڈ تیدہ آدمی انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بار جب سے ہندوستان حاضرد ہوا ہے پہلی بار اتنے جو پولیٹسی آئی پہلی بار اتنا بڑا آپریشن ہوا اور کل گورنر صاحب نے بھی پچاس لاکھ جو ٹورسٹ سے ان کا آنکھڑا دے دیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ تین تین میں نے بکنگ ہے ابھی ہٹلوں کی کوئی خالی نہیں ہے اور کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ خوشحالی آئی ہے کہ آج صبح کا ڈاٹر آپ دیکھیں سر اور ٹورسٹس کو آنے سے ٹورسٹ کشمیر میں آئے تو یہ خوشحالی ہے بلکل آپ دیکھیں نا ٹورسٹ تھوڑی وہاں جائے گا جہاں بم ہو جہاں گریبی ہو جہاں گریبی کی بات کی جائے جہاں حالات خراب جہاں بم ہو وہاں ٹورسٹ تھوڑی آگا دیکھیں ٹورسٹ کی کیوں آتا ہے اگر حالات خراب کی بات کی جائے اگر گریبی کی بات کی جائے دونوں چیزیں جو ہمیں کشمیر میں گراؤنڈ لیول پہ ہی دیکھیں دیکھیں ٹورسٹ ٹورسٹ کہاں آ رہا ہے ٹورسٹ وہاں آ رہا ہے جہاں وہ انجائی کر سکے جہاں وہ اپنے گم بلا سکے جہاں وہ اپنے ٹینشن دور کر سکے آپ نے اگر سکر کیا میری بات سنیے ٹورسٹ اس ادھر آئے گے ٹورسٹ وہاں نہیں آتا ہے جہاں بھم پڑتے وہ بھولیاں پڑتے سر لیکن کشمیر کی بات کی جائے کل کے ہی انکاؤنٹر کی بات کی جائے کل کے ہی انکاؤنٹر کی بات کی جائے جو کہ ڈل گیٹ میں بشمبر نگر ڈل گیٹ میں ہو گیا اگر بات کی جائے ڈل گیٹ کی تو کہیں نہ کہیں ڈل گیٹ جو ہے وہ ٹورسٹ اس کی ہی ڈیسٹنیشن ہے تو وہاں پہ ہو گیا دیکھیں ٹورسٹ پہلے میں ٹورسٹ پہ آپ کو مجھے بات کرنے دیجئے میں آپ کی اس جو میں اس پہ بھی آپ کا جواب دوں میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گا سر لیکن بات ٹوریسٹس کی نہیں ہے ٹوریسٹس وہاں آرہا جہاں آمن ہو جہاں خوشحالی ہو پاکستان ہے نا پاکستان ہے چاہتا ہے جس ریکارت اداد بھی کشمیر میں ٹوریسٹ آرہی دیکھیں پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد کشمیر میں خوشحالی آمن نہ کہیں پتربازی ہو رہی ہے نہ پاکستان کے جنڈے لہرہ ہیں آج کشمیر میں آمن ہے ہر جگہ مارکٹ کھلے ہے ٹرانسپورٹ چل رہا ہے اگر آمن کی بات کی جائے تو اگر پچھلا انسیڈنٹ یاد کریں کہ ہری سنگھائی سٹریٹ پہ جو انسیڈنٹ ہو گیا تھا واقعہ ہو گئے تھا آپ کو بھی پتا ہوگی واقعہ ہو گیا جہاں پہ 21 پرسن انجورڈ ہو گئے اس میں سے ایک لڑکی اور ایک بزرگ مارا گیا تو وہ آمن نہیں ہے دیکھیں ابھی پاکستان ہے اور پاکستان کی جو بھارے نپالسی ہے وہ ملٹنسی کو کشمیر بھیجتا ہے بھیجتا کہاں سے یہ ملٹنس کہاں سے آتے ہیں آپ پھولتے ہیں پاکستان بھیجتا ہے دنیا تو جانتی ہے پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اب کہاں سے آتے ہیں مجھے تھوڑی پتہ ہے یہ آرمی بتا سکتی ہے یہ پلیس بتا سکتے ہیں کہاں سے آرے ہیں اتنا بڑا بارڈر جو ہے اور بارڈر کو پوری طرح سے سیل کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی جگرافیہ ایسی ہے اس کو سیل کرنا کشمیر کے لوگ سیف نہیں ہیں کشمیر سیف ہے آپ اندر آرام سے سوئے ہیں باہر پلیس لگی ہے اور جس تیزی کے ساتھ دہشت گردوں کا سپایا ہو رہا ہے پچھلے تیس سالوں میں پہلی بار آپ دیکھیں آئے دن انکاؤنٹر ہو رہے ہیں کتنی ڈکلائن ہو گئی ہے جو ریکرومنٹ ملٹنسی کی ہو رہی ہے پچھلے کچھ مہینے سے ہمیں انکاؤنٹر دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ہے ملٹنٹ تھے ملٹنٹوں کو خاتم کرنا اور ڈونڈ ڈونڈ کے ان کا تاکب کرنا ان کو خاتم کرنا یہی تو پلیس کی کام ہے یہی پورسز کی کام ہے سر یہ کام یہ کام اگر پلیس کا ہے ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں کہ ملٹنسی کو ہٹ آنے کے لئے لیکن اگر آئی جی پی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا جائے کہ جو بھی انہوں نے کچھ دن پہلے بھی بول رہا تھا لیکن کل انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ریپیٹ یہ فٹ سے دھورایا کہ اگر ملٹنٹ کسی کے گھر پہ پناہ لیتا ہے تو جس کی پروپٹی وہ ہوگی اس کی پروپٹی بھی سیز کی جائے گی یعنی کہ ضابط کی جائے گی پر ملٹنٹس کے پاس گانے وہ بندوق کے نوک پہ دھرا سکتا ہے تو وہ لوگ کیا کرے گے پہلے بھی گورمنٹ نے کہا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا گورمنٹ کی طرف سے اور ہم نے بھی یہ گورمنٹ ان کی نوٹس میں لائے ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک لوگ ہوتے ہیں جو ملٹنٹوں کو سپورٹ کرے ان کو گھر بلا کے ان کو گھر میں پناہ دیتے ہیں لیکن میکسیبم جو ہے جہاں تک عام کشمیری کی بات ہے 99% کشمیری آج کے ڈیٹ میں ملٹنسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور اس بات کو ہم مانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ گن ہے ملٹنٹ زبردستی کے لئے کسی گھر میں گشت جاتا ہے وہ وہاں زبردستی گشتا ہے اس کو نہیں بلائے جاتا اس میں پلیس نے پہلے بھی کہا ہم دیکھ لیں گے کہ کہاں جو ملٹنٹ جو سمپیتر جو ان کے چاہنے والے ہیں سر بات پروپرٹی کو سیز کر دیں وہی بات مجھے بات کر دیں وہ کون لوگ ہے گورمنٹ کو دیکھنا چاہے کس نے ملٹنٹ کو بلائے کہاں زبردستی ہے یہ پلیس ایجنسی ہے ہم گورمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم رولنگ میں ہیں دیجبر میں لیکن یہ پلیس کی کام ہے کہ کہاں ملٹنٹ زبردستی گسے اور کہاں ملٹنٹوں کو بلائے گئے پلیس کو یہ ڈیفرنس دیکھنی پڑے پراملی سے پہلے ذکر کیا کہ کشمیر میں خوشحالی ہے کشمیر میں اب تورسٹس آنے لگے لیکن اگر کشمیر کی بے روزگاری کو دیکھیں گے جس بے روزگاری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارا جو یوت ہے وہ ملوث ہو گیا ہمارا یوت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو چکا ہے ہمارا یوت جو ہے وہ ڈرگس میں ملوث ہو گیا ہے اس بارے میں آپ کا جا گیا لیکن پاکستان دو طرح سے یہاں اتنکواد پھیل رہا ہے ایک ڈرگس کے ذریعے کشمیری یوت کو انوالوں پاکستان سے آتی ہے دنیا جانتی ہے دنیا پاکستان سے کس جگہ سے ڈرگس آتی ہے تو وہ آپ کنفرم کیجئے میڈیا ہے آپ کی کام ہے آپ کا دیکھ رہا ہے ڈرگس کہاں سے تھی مجھے آپ دیکھیں نا کہاں سے تھے میڈیا آپ میڈیا کے ساتھ سر آپ بات کو غلط دشاہ میں لے رہے ہیں میرا بولے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈرگس ہے آپ کے کہنے کے مطابق وہ پاکستان کے بارڈر سے آتے ہیں کیا بارڈر پر ان کو کون چھوڑتے ہیں دیکھیں سنیے نا میں بتا تو کہیں نہ کہیں کوئی گوسی جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ نے دیکھا ہے اگر بارڈر سے مجھے آپ بولنے دیں گے بارڈرس اس حد تک ٹائٹ کیا گئے ہیں کہ اب ملٹنڈو کا انفلریشن کرنا بہت ہی ناممکن ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی کوئی بھی داقت ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں کنٹرول نہیں کر سکتا اگر بارڈرس کی ہی بات کی جائے تنگڈار کی بات کی جائے تنگڈار بارڈر ایریا ہے اگر بارڈرس سے ڈرکس آتے ہیں بیچ میں ان کو اگر ان کو ٹنگڈار کپوارا کتنی ڈسٹرکس سے ان کو گزرنا پڑتے ہیں بیچ میں کوئی سکیوریٹی نہیں چلو بارڈرس پہ سکیوریٹی کو تائینات کرنا مشکل ہے آپ کے بولنے کے مطابق لیکن کیا بیچ میں جو بیچ سے تو گزرتا ہے نا تنگڈار سے سوبرات تک میں نے کہا نا ایریا ہی آپ کا ایسا ہے پہاڑی ایریا ہے ہلی ایریا ہے سب کچھ کور کرنا یہ ایمپاسیبل ہے لیکن پلیس اور سکیوریٹی پورس کی کام ہے کہ ان کو پکڑنا آپ دیکھ ایک سوال کا جواب دینے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ ڈرگس کے خلاف پلیس نے یہاں جنگ چھیڑ کے رہکے اور کتنے لوگوں کو انہوں نے آج تک بند کریا ہے پر سر جنگ چھیڑی ہے کتنوں کو بند کیا مگر مین وجہ یہ ہے کہ ڈرگس آتا کہا یقین رکھئے ڈرگس پہ کنٹرول ہوگا دنیا جانتی ہے اور یہ ہم لوگ بھی جانتی ہے پاکستان دو طرح کا آتنک واد یہاں پھیل رہا ہے ایک وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں گندیرا کئی نا کئی نا لگتا ہے نا آپ مجھے پاکستان کی بات کرنے کیوں نہیں دیتے ہیں آپ مجھے پاکستان کی بات کرنے دنیا جانتی ہے نا ڈرگس وہی بیگ رہا ہے جس طرح وہ افغانستان میں چاہتا تھا وہ چاہتا ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے وہ ڈرگ ایڈٹ ہو جائے اور پانچ مائن سب پہ مجبور ہو کے وہ کوئی ایسی کام کریں جو دیش دروی ہو جیسے وہ ویپن اٹھائے یا پتر اٹھائے یہ تو اس کی پھاریل پالسی ہے دو طرح سے کشمیر کے لوگوں کو انوالو کرنا سر آپ بات کرتے ہیں ہمارے مودید صاحب جو ہے وہ بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ اگر بات سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی کی جائے تو پیٹرول کدھر پہنچا نہیں پیٹرول کھالی مسلمان کو ہی مہنگا ملتا ہے جب سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا بشواس سر پورے ہندوستان کو سر میں نے وہی کی نا کشمیر والیوں کو کھالی ہم دل سے ہندوستان کی بات کرتے ہیں میں آپ نے بات کی نا سب کا ساتھ سب کا وکاس جو پیٹرول دلی میں جس کا عمد پہ مل رہے ہیں وہ یہاں بھی مل رہے ہیں اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں یکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے میں پیٹرول کی بات کر رہا ہوں یکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کے پرائز بہت ہائی ہو گئے ہیں نیچرلی اس کا اثر تو ہندوستان میں بڑھنا ہے سر سبزی اور میٹ سر سبزی اور میٹ یکرین سے لگتی ہے یہ موڈی جی کی پالسی ہے اس نے جب دنیا کا پریشر تھا امریکہ جیسے سپر پاور نے انڈیا پہ پریشر کیا انڈیا نے اس پریشر کو نہیں مانا اس نے روس کے ساتھ مہدہ کر کے وہاں سے کھامتیں لانا شروع کر دیا اور بہت جلد یہاں دیکھیں گے پیٹرول اپنے جو نیچرل تم سطح پہ اس پہ آ جائے گا نیچرلی جب پیٹرولیم کی قیومت میں بڑھتا ہے بس پیر بڑھتا ہے اور سبزی اور وہ بھی بڑھتا ہے لیکن ہماری یہی کوشش ہوئے سر سبزی اور میٹ یکرین سے نہیں آتا ہے وہ گاڑی میں آتا ہے چاہے وہ دلی سے آتا ہے جمہو سے آتا ہے جب آپ پیٹرولیم کی قیومت آپ کے بڑھ گئی نیچرلی سبزی اور پیٹرول میں بھی تھوڑی سی بڑھ ہوتی ہوگی یہ تھوڑی آپ کے کشمیر میں ہی نہیں ہوا ہے یا جمہو میں نہیں ہوا یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہوا آپ جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول پریس بڑھ گیا ہے اور جس وجہ سے مارکٹ بھی اثر پڑھ رہا ہے لیکن جیسے مہو جی نے یہاں سے ریشن سے تیل لانے کا فیصلہ کی اور انٹرنیشنل دباؤ انہوں نے نکار دیا اور انہوں نے وہاں سے پیٹرولیم جو ہے اس کو لانے کا فیصلہ کہ بہت جلد جو کمتے ہیں وہ اپنے اعتدال پہ آ جائیں گے سر یہ چیز بتائیں کہ آخر یہ سب کے بعد بی جے پی نے کیا کیا بی جے پی نے ڈیولپمنٹ کی بی جے پی نے پرو پیپل جو سکیمز میں آپ کو بتاتا ہوں بی جے پی نے پرو پیپل سکیمز لائی آج جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پانچ لاکھ کا مفت اس کو لوگوں کا کہنا ہے گولڈن کارڈ بس گولڈن کارڈ ہے اس پہ کوئی مدد نہیں ایسی بات نہیں ہے دیش کے سینکڑو ہسپتالوں میں آپ کو سر سڑکے دیکھو سڑکے دیکھئے آج پی ایم جی ایوائی نے چھے آپ کے جمہ کشمیر کے ڈسٹرکوں میں جہاں سب سے زیادہ روڈ بنی آج صبح ہی ان کا آنکھڑا آیا ہے گورڈمنٹ کی طرف سے آپ دیکھیں نہیں کس طریقے سے آپ کی ٹنلے بن رہی ہے ٹنلے کھل رہی ہے ٹنلے کانگریس نے بنائی تھی بس بی جے پی نے بس بلکاتا سر بی جے پی نے بس بلکاتا مجھے بتائیں زوجیلا ٹنل کب سے بننی شروع گی دوہزار چودہ سے موڈی جی آگئی کانگریس نے ہمیشہ پروڈیکٹس کا اعلان کیا کبھی انہوں نے کوئی ٹنل کبھ سر کانگریس نے کانگریس کی آپ کی کاجیگن کی ٹنل ستر سال میں کانگریس نہیں بنا سکی زوجیلا ٹنل ستر سال میں کانگریس نہیں بنا گئی یہ موڈی جی ہے موڈی جی کی وجہ سے آپ کی جو نویوک ٹنل ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے سر آگی میں ٹنل کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے باقی ڈیولپمنٹ کی بارے میں آپ کے مڈیکل کالجز آپ کی آپ کی سر آئی سی ڈی ایس ورکر آپ کی سر آئی سی ڈی ایس ورکر جو ہر وقت سڑکوں پہ ہوتی ہے جنہوں نے ہر ہمیشہ کام کیا ہے انگنواری ورکرس نے آرشا ورکرس نے جنہوں نے ہر وقت پہلے مجھے بتا یہ جو موکشین میں جو پچھلے ریجیم سے کتنے لوگ انہوں نے لگایا تھا اور کس پالسی کے تحت لگایا تھا یہ ان سے جواب لینا پڑے گا آپ کو سر آپ کی حکومت کب سے سر آپ کی حکومت کب سے بی جی پی نے دوہزار دوہزار چودہ سے ستر سالتا انہوں نے کیا چودہ سے سر 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 چودہ سے چودہ سے ابھی تک حکومت پہ دیکھنے کو ہر روز پریس کال نہیں دیکھیں ہم نے ڈیلیویجروں کو آن لائن کیا اور ڈیلیویجروں کے لیے ایک پالسی آ رہی صرف آرہ سو اکس سٹھ ہزار ڈیلیویجر سے تو لگایا کتنوں کو آپ ان کو بولی نا یہاں تو ہمارے پاس جو آنکڑا ہے پچاس پچاس روپے پہ انہوں نے سکولوں میں سکولوں میں چوکی دا چوکی دا بی جی پی نے آپ کی سڑکے بنائی سڑکے بنائی سڑکے کانگریس بی جی پی نے آپ نے سر آپ نے ریبن کٹا کانگریس ہے کہاں وہ تو دوربین سے بھی آپ دکھائی دینے تو وہ کیا کریں گے بھی کانگریس ہے سر جب پرسو سر جب پرسو نگین میں آگ لگ گئی ہماری جو بیوٹی ہمارا کراون آدھ کشمیر یعنی کہ جو ہماری ہاؤس ووٹس ہے وہ جل کے خاکستر ہو گئے آپ کی تیم مہا پہنچی بلکل پہنچی اور وہاں دیکھئے سر ہم کا کہنا ہے وہاں جو آگ لگی ہے اس بزرگ کو دیکھئے اس نے بھی وہاں کا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ موڈی جی میں ہی دم ہے وہ ہمیں ریہبلیٹیر کر سکتا ہے یہ ڈیفرنس ہے کانگریس اور بی جی پی یہ ڈیفرنس ہے انسی اور اس میں وہاں ہماری سر آپ کی آپ نے کیا لوگ سر لوگوں کا کہنا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کا کہنا ہے سر ہماری عوام کہتی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ڈیڑھ سال تک آپ کو مفت راشن دے دیا سر سٹریٹ وینڈرز نے کیا کیا ان کو ہر بار سڑکوں سے اٹھایا جاتا ہے سر پرسو بٹا مالون میں بٹا مالون کے سٹریٹ وینڈرز بٹا مالون کے سٹریٹ وینڈرز دیکھئے پاتھ ہوتا ہے چلنے کے لیے سٹریٹ وینڈرز کے بیٹھنے کے لیے سر سٹریٹ وینڈرز کو ریب لیٹ کو کیجئے گورمنٹ کی گورمنٹ کی پالسی ہوتی ہے پہلے پھر آپ کی مومنٹ ہونی چاہیے سٹریٹ وینڈرز کے لیے مخصور جگہ کی گئی مکہ مارکٹ مکہ مارکٹ میں کتنے سر لاکھوں سٹریٹ وینڈرز لاکھوں سٹریٹ وینڈرز اس کا مطلب تھوڑی آپ سڑک پہ قبضہ کریں گے یہاں پہ ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے الطاف تھاک کرسے جو بات چیز کی آخر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کدھر ہے ان کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں یہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورسٹس آئے ٹورسٹس آئے ٹورسٹس آئے پر اگر گراؤنڈ لیول کی بات کی جائے گراؤنڈ سچویشن کی بات کی جائے تو کہی پہ ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اسی کے ساتھ ناظرین دیجئے اجازت میں ذرکا شفی کیمرا پرسن مفید علال کے ساتھ